ہم سب کی زندگی میں ایک روٹین ہمارا بہت بڑا فیوریٹ ورڈ ہوتا ہے لیکن ایک روٹین ہوتا ہے جس میں ہم خوش ہوتے ہیں ہمارے لئے ہر کام ہو رہا ہوتا ہے لیکن اکثر لوگ اپنے آپ کو ایک دوسرے روٹین میں پاتے ہیں ایک ایسا روٹین جہاں وہ اٹھتے ہیں روبوٹ کی جیسے کام کرتے ہیں دن ختم ہو جاتا ہے کچھ کھاتے ہیں ٹی وی یا فون کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں سو جاتے ہیں پھر سے دن شروع ہوتا ہے پھر سے وہی روٹین پھر سے وہی دن چلیا زندگی میں کوئی excitement نہیں ہے کوئی spontانیٹی نہیں ہے آپ نہ کسی چیز کی طرف excited ہیں نہ کسی چیز کو anticipate کر رہے ہیں نہ کسی چیز کیلئے کوئی خوشی ہے صرف آپ ایک ہی چیز کی ویٹ کرتے ہیں کہ کہیں سے ویکنڈ آ جائے چھوٹیاں آ جائے یہ زندگی کا جو روٹین ہے یہ کہیں سے ہمارا بریک ہو کر کچھ نیا کر پائے اور اگر آپ یہ محسوس کرتے ہیں تو آپ اکیلے نہیں ہیں ہرے گل سان کسی نہ کسی موڑ پہ کسی نہ کسی زندگی کے مقام پہ اپنے آپ کو یہاں پاتا ہے جہاں زندگی اتنی میکینکل ہو چکی ہے اتنی روبوٹیک ہو چکی ہے کہ پتا ہی نہیں کہ کرے کیا یہاں 10 ways to stay motivated when you begin to see that things are getting boring نمبر ایک 1st january ابھی حالی میں آیا ہے اور فرض کرے کہ آپ 1st january کو بہی پرند لیتے ہیں جو پوری دنیا ایک ساتھ لے کے لئے اس سال تو وزن گھٹا نا ہے اور آپ سب لوگوں کو ایک فری جم ممبرشپ دینے والا ہوں لیکن ایک بہت ہی عجیب و غریب نایام جم ہے اس جم میں کچھ خاص باتیں ہیں نمبر ایک اس جم میں کوئی شیشہ نہیں تو آپ خود کو دیکھ نہیں سکتے ہیں اس جم میں کوئی weighing scale نہیں ہے تو آپ خود کا وزن نہیں تول سکتے ہیں اس جم میں کوئی measuring tape نہیں ہے تو آپ اپنا waist اپنی کوئی measurement بھی نہیں لے سکتے ہیں سب سے best چیز پتا کیا ہے اس جم میں جب آپ جاتے ہیں تو ایک بھی اور انسان نہیں ہوتا نہ بندہ نہ بندے کی جان صرف آپ ایسے جم میں اگر میں آپ کو فری ممبرشپ بھی دوں گا نا میں دعوے کے ساتھ لکھے دے سکتا ہوں آپ ایک ہفتے کے اندر یہ جم چھوڑ دیں گے and you know what's most surprising اس ایک ہفتے میں اگر آپ کا وزن باقی میں کم ہو بھی رہا ہوگا آپ اس جم میں نہیں جائیں گے because you will not get something which is the most fundamental thing جو ہر ایک انسان کو ضروری ہوتا ہے a sense of progress اس جم میں آپ کو کوئی بھی progress کا feedback نہیں ملتا نہ آپ اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں نہ تول سکتے ہیں نہ ناپ سکتے ہیں اور کوئی بھی انسان آپ کیوں آ کے یہ نہیں بتائے گا ارے good یہ تھوڑے fit لگ رہا when you lack that sense of progress things slow down they completely get crushed تو سب سے پہلا طریقہ اپنی زندگی میں خود کو motivate کرنے کا when you are finding things to get boring is اپنا progress measure کرنا شروع کریے end result کا نہیں ہر ایک قدم کا انسان target یا goal پا کر خوش نہیں ہوتا ہے انسان تب خوش ہوتا ہے جب اسے پتا ہے کہ وہ goal or target کی طرف بڑھ رہا ہے point number two and یہ بہت ضروری ہے خاص کر اگر آپ اپنے 20's میں اپنے 20's میں نہ ہمیں لگتا ہے ہر ایک چیز جلدی جلدی ہو جائے رات و رات ہو جائے رات و رات ہم یہاں پہنچ جائیں وہ حاصل کر لیں یہاں ملے وہ لے لیں وہ خرید لیں وہ پا لیں لیکن آپ کو یہ جاننا ضروری ہے دوست کہ زندگی نا ایک marathon ہے sprint نہیں زندگی ایک 40-45 km کی marathon ہے جہاں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ پہلے 100 میٹر میں پہلے ایک کلومیٹر میں کتنے آگے ہیں فرق یہ پڑتا ہے کہ کیا آپ 40 km تک ایک ہی رفتار پہ بھاگ سکیں گے کی نہیں تاکہ آپ نہ صرف وہ marathon ختم کر پائیں لوگوں کو بھی ہرا پائیں کیونکہ لوگ اتسکھ ہوکے شروع شروع میں تو اپنی پوری انرجی بدا دیں گے لیکن لاسٹ میں آکے خوث ہو جائیں گے A way to motivate yourself is to keep telling yourself مجھے ریس کل نہیں جیت نہیں ہے مجھے اس ریس میں اند تک کھڑا رہنا ہے دیرے 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 کر کے مجھے 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 شروع کرنے سے آرہا ہے اس لئے نہیں کہ ہم جیت چاہے جا رہے ہیں جیت حاصل کیا جا رہے ہیں but we are able to get to a point جہاں this marathon and everyday showing up becomes part of our motivation number 3 appreciate the small things جب کبھی بھی ایسا لگے نا کہ زندگی بہت بھاری ہو رہی ہے جب کبھی بھی ایسا لگے کہ زندگی میں کچھ ہل نہیں رہا ہے step back and appreciate the small things that you have دو طریقے ایک gratitude journal لکھئے ہر روز دن ختم ہونے کے بعد اپنے journal میں لکھئے کہ آپ کن کن چیزوں کے لئے grateful اگر کچھ بھی اس دن نہیں ہوا ہے نا تو یہ لکھ دیجئے کہ میں زندہ ہوں اور میں یہ لکھ پا رہا ہوں میں اسی کے لئے شکر گزار ہوں you will always find things to be grateful for ایک دوسرا طریقہ جو مجھے بہت خوبصورا لگتا ہے ایک gratitude jar رکھئے تو ایک fish bowl یا ایک glass کا jar یا ایک bottle بھی ہو سکتی ہے اس میں ہر روز آپ ایک چٹ ڈالیں گے وہ چٹ ہوگی what are you grateful for today and just put it in and جب بھی کسی point پہ دن مشکل لگنے لگے زندگی بھاری لگنے لگے اس جار کو ہلا کر ایک چٹ میں کالیے read it and it will instantly remind you کہ آپ کی زندگی کتنی قیمتی ہے کتنی نایاب ہے and you have a lot to look forward number 4 change your surroundings this is such a brilliant psychological hack آپ جہاں پڑھتے ہیں جہاں کام کرتے ہیں اس کا ایک set طریقہ ہے ایک set system ہے change کر دیجئے اپنے بیڈ کو ہلا کے ادھر لے آئیے اپنے ٹیبل کو ہلا کے ادھر سے ادھر لے آئیے لاب ٹاپ کو ہلا کے ادھر سے ادھر لے آئیے جہاں کا pen stand ہے اس کو ہلا کے ادھر رہے آئیے اپنے سارے چیزوں کو ایک نیا لگ دیجئے what will happen because of that your mind will think کی ایک نیا version ہے and it will actually act just as excited as it does جب اس کو ایک نئی چیز ملتی ہے جب ایک نیا کھلونا ملتا ہے and this is such a simple hack to get you to be excited again because tab آپ ایک نئی دونیا میں گسریں ایک نئے نظریے کے ساتھ and that will help you feel motivated when things go boring number 5 pick up a hobby a new interest and کچھ بھی ہو سکتا ہے in your 20s جہاں ہر ایک انسان کے اوپر ہمیں ہمیں crush ہو جاتا ہے ہمیں infatuate ہو جاتا ہے then it's really exciting you go to the gym and you find someone cute or you find someone really hot and you're like aray and you're not really going to work out but you're going to spend time with them hopefully make friends with them and that's a new hobby that's a new passion that's a new interest آپ ایک نیا sport pick کر لیتے ہیں کوئی new music lesson یا کوئی اور lesson لے لیتے ہیں or you start reading books you join a community you basically do something تاکہ آپ کی روز مرہ کے زندگی ایک بریک آئے because trust me جب یہ ساری الگ چیزیں کر کے آپ کو ایک نئی انرجی ایک نیا excitement ملے گا you will bring that energy and that excitement into your work as well and اس کی وجہ سے آپ زیادہ productive زیادہ attentive زیادہ focused ہونگے because you will know that once you're done you can always go back to the thing that you're most excited about number 6 and this is crazy but it's true get some sunshine صبح اٹھتے ہیں ایک تو اس وقت پہ اٹھئے جہاں دھوپ نکلی ہو اور جیسے اٹھیں گے پہلے ایک دو گھنٹے میں اپنی باڈی کو دھوپ دیجئے direct sunlight it is proven to increase our motivation and make us feel positive کیونکہ vitamin D کی کمی اس جنریشن میں بہت زیادہ ریمپنٹ ہے کیونکہ ہمیں دھوپ ہی نہیں ملتے ہمیں سورج ہی نہیں دکھتا یا ہم دیکھنا ہی نہیں چاہتے تو ہم بہار ہی نہیں نکلتے بس بسے رہتے ہیں and that is not going to be healthy for your body get some sunshine پہلے ایک دو گھنٹے as soon as you wake up hopefully during sunlight hours get that sunlight and get your body activated next چینی اٹھا دیجائے sugar is known to make you go numb it is known to make you go lazy it is known to make you crave a lot more for sugar make you crave a lot more for food make you hungrier and increase your glucose and insulin levels آپ نہیں جاتے کہ آپ کی body کے ساتھ یہ damage ہو تو چینی کھانی بھی ہے تو پلیز بہت باری کیسے کھائیے یہ نہیں کی کھاتے رہی ہیں یہ نہیں کی لیتے رہی ہیں one hack that i use whenever i feel the craving for sugar is میں پانی پی لاتا ہوں موٹیویشن موٹیویشن ایک بہت انٹریسٹنگ چیز ہے آپ نے نہیں دیکھی ہوگی how else would you have motivated yourself ہمیں یہ لگتا ہے ki motivation ایک ایسی چیز ہے جو ہم ایک دن لے لیں اور پھر وہ ہفتے تک چلتی رہتی ہے now motivation is something that is like food ہمیں ہر روز کھانے کی ضرورت ہے ایسا نہیں ہے ki اگر آپ نے آج اپنے آپ پر پھوس لیا تو آپ پورے مہینے بینہ کھانے کے جا سکتے ہیں no it's not gonna happen the same way motivation is required every single day do something that inspires you that motivates you every single day don't leave motivation to chance make it a choice make it a discipline تو صحیح content کو follow کریے جو بھی content دیکھ کے آپ کو اپنی زندگی کے بارے میں برا لگتا ہے یا وہ content آپ کو یہ احساس دلاتا ہے کہ آپ زندگی میں کچھ نہیں کر پا رہے ہیں اس کو unfollow کریے delete کر دیجے and only and only follow those people who make you believe ki آپ کر سکتے ہیں and finally and this is a reality اگر یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد جو آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ زندگی ابھی بھی پاری ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی بھی ایک پتھر رکھا ہوا ہے اور ہٹا نہیں پا رہے ہیں it's possible that you're going through a lot more than what you think you are so seek help seek therapy کیونکہ اس چیز کو پروسس کرنے کے لیے ہمیں شاید وہ professional help کی ضرورت ہوگی جو ہمارے دوست ماں باپ بھائی بہن نہیں دے سکتے کیونکہ انہیں نہیں پتا کی اس سے کیسے ڈیل کرنا ہے it could be something that requires medical intervention it could be something that doesn't require medical intervention but certainly requires professional intervention جو بھی ہے don't think that therapy is only for people who are mentally sick no that's not true therapy is a way for you to process your feelings and your emotions and جب چیزیں بھاری ہونے لگیں and you are unable to solve them at your own end کسی سے بات کر کے جو اس کو scientifically سمجھ سکتا ہے آپ کو پروسس کرنے میں مدد کر سکتا ہے is the right decision to make and thus methods کے تھروں آپ کوئی بھی چیز جو آپ کے لئے بورنگ ہے اس کو motivation کے تھروں exciting بنا سکتے ہیں inspiration کے تھروں exciting بنا سکتے ہیں and remember یہ سب کرنے کے باب جود it will take time کیونکہ زندگی میں سم سے خوبصورت چیزیں جو ہیں یار contentment fulfillment وقت سے ہی آتا ہے اس کو آپ short circuit نہیں کر سکتے ہیں so as long as you're patient and as long as you make the journey exciting this journey is going to be beautiful for you and that's my hope Ankur Bariikum signing off میری نہیں کتاب get epic shit done اب market میں available ہے اس کتاب میں میں 36 ایسے سوالوں کے جواب دیتا ہوں جو آپ اپنی زندگی سے شاید ہر روز پوچھتے ہیں بہت سمپل کتاب ہے ایک سٹوڈنٹ اور ایک ٹیچر کے بیچ میں ایک conversation میں یہ کتاب لکھی گئی ہے اس بک کو خریدنے کے لیے لنک amazon کا پین کومنٹ ڈسکرپشن میں ہے